اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب میں ہوں ڈرکٹر علی وکار آپ دیکھ رہے ہیں میرا افشل یوٹیوب چینل کس طرح سے ہیں آپ آپ کی طبیعت کیسی ہے آج کی ویڈیو جناب بہت خاص ہے لیکن اس سے پہلے میں آپ کو اس ویڈیو اسٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کو ایڈوانس میں عید مبارک کہنا چاہتا ہوں کیونکہ عید میں تو کافی دن ہے لیکن میری طرف سے ہو جائے کیونکہ پتہ نہیں زندگی کا کہ میں کب پھر لیکچر بناوں اور اس کے بعد آپ کو وش کروں تو آج لیور سروسس کے بارے میں بات کریں گے کہ جو اس کے اندر لیور کے اندر جو کمپلیکیشنز ہوتی ہیں وہ بھی اسی کے لیے کیا ہوتی ہیں تو ان کمپلیکیشنز کو سمجھنے کے لیے یا کہلے کہ لیور کے اندر جب لیور سروسس ہو جاتا ہے تو پھر اس کے اندر جو پیتھولوجیز ہوتی ہیں ان کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ لیور سروسس جب ہوگا تو اس کے ساتھ دوسری پیتھولوجیز کیا کیا ہوں گی کون کون سی ہوں گی یہ سمجھنا انتہائی ضروری ہے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اس ویڈیو کو لائک کر لیں کیونکہ آپ کے ایک لائک سے میری کافی زیادہ حصلاودائی ہو جاتی ہے اگر کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو مجھے کامنٹ کریں تاکہ میں آپ کو اس کا ریپلائی دے دوں بڑی معذرت کے ساتھ کہ میں تھوڑا بھی زی رہتا ہوں اور آپ کو ریپلائی میں تھوڑی بہت لیٹ ہوتی ہے تو اس کے لیے مجھے آپ معاف کر دیں اور میرے ساتھ کو آپریٹ کر لیں کیونکہ میں آپ کے لئے اس طرح کی جو ویڈیوز ہیلانے میں آپ کی ہلپ کرتا رہتا ہوں تو ایک ٹیچر ہونے کے ناتے میں آپ سے سوری بھی کرتا ہوں لیکن آپ بڑے دل رکھ کے مجھے معاف کر دیجئے کہ میں آپ کو ریپلائی میں لیٹ کرتا ہوں لیکن اب سے میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک دن میں ایک گھنٹا نکال کے آپ کے کورمنٹس کا جو ہے ریپلائی کر دوں تاکہ آپ کو جو ہے تمام تر جو آپ کے کنفیجنز ہیں وہ کلیر ہوتے رہیں چلیں جی آج اچھا ایک اور چیز میں اناؤنس کرنا چاہتا ہوں اس کے اندر لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے وہ بہت ضروری آپ مجھے اس کی سجیشن دیں کومنٹ کے نیچے سجیشن دے سکتے ہیں کہ کیا ویکلی ہم ایک کیو این اے کر سکتے ہیں وہ اس طرح سے کہ آپ کے جو سارے کومنٹس ہوں گے وہ ویکلی مجھے جتنے بھی موصول ہوں گے ان میں سے جو بھی یونک کوشنز ہوں گے وہ اٹھا کے کیو این اے کر دیتے ہیں تو کیا خیال ہے جو خیال ہے آپ مجھے کومنٹ میں شیئر کر دیں تاکہ میں آپ کے لئے اس طرح کی پھر جو ہے وہ ویڈیو لاسکوں چلیں جی اب سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ لیور سروسز کے اندر کیا ہوتا ہے لیور سروسز کے اندر ہوتا ہے شرنگ بٹھ کورس ایکو جنسٹی لیور سکڑ جاتا ہے ٹھیک ہے اس کی ایکو جنسٹی کورس ہو جاتی ہے اور دوسری جو فائنڈنگز ہیں اس کے اندر جو پورٹل ویڈیو لائز ہوتی ہیں کیونکہ لیور سکڑ جاتا ہے تو لیور سکڑنے کی وجہ سے جو پورٹل ویڈز ہیں یا جتنی بھی ڈیو لائز ہونے میں بہت مشکل کرتی ہیں بہت مشکل سے وہ ہمیں ویڈیو لائز ہوتی ہیں تاکہ دیکھیں اب ایک چیز اپنی جگہ پہ کمفرڈ ہے ایک چیز اپنی جگہ پہ کلیر ہے تو وہ تو ہمیں نظر آ جاتی ہے کہ اس کے اندر جتنی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ہمیں ویڈیو لائز ہوتی ہیں لیکن اگر کسی چیز کے اندر شرنکٹ ہو جائے وہ سکڑنا ہے اسٹارڈ ہو جائے اس کے اندر اس کے ساتھی ساتھ ہمیں ڈوٹس دکھنا اسٹارڈ ہو جائیں جو کہ لیور سروسز کے ڈوٹس ہوتی ہیں تو پھر بڑا مشکل ہو جاتا ہے ان کا ویڈیو لائز ہوتی ہے اگر کوئی تجربہ کار سونو گرافر یا سونو لاجسٹ دیکھے اس کو تو وہ ہمیں ویڈیو لائز بھی ہوتی ہیں مگر 50% چانس یہ ہے کہ ہمیں وہ ویڈیو لائز نہیں ہوتی اور تیسری جو ہماری فائنڈنگز ہیں اس کے اندر thickening of the wall of gallbladder یا وہ increase ہو جاتی ہے یا وہ thick ہو جاتی ہے جو gallbladder کی wall ہے جب liver suruses ہو جاتا ہے تو جو gallbladder کی جو wall ہے وہ یا تو thick ہو جاتی ہے یا تو وہ thick ہو جاتی ہے یا تو وہ increase ہونا اسٹارڈ ہو جاتی ہے تو یہ ہماری تیسری جو ہے complications تھی اس کے بعد جو ہے mild یا moderate اس کے اندر دو طرح کی splenomegaly ہو جاتی ہے یا تو mild ہو جاتی ہے یا تو moderate ہو جاتی ہے severe نہیں ہوتی لیکن moderate ہو سکتی ہے moderate ہو سکتی ہے mild ہو سکتی ہے یہ دو طرح کی complications جو ہے spleen کے اندر بھی effect کرتی ہیں جب liver کے اندر liver suruses ہو جاتا ہے تو liver suruses دیکھیں کتنا خطرناک ہے کہ وہ اردگرد کی چیزوں کو effect کرتا ہے متاثر کرتا ہے اور پھر ہمارے پاس بڑے issues نکلنا اسٹارڈ ہو جاتے ہیں یہ چوتھی تھی اور پانچ بھی جو ہماری findings ہیں وہ یہ ہیں findings تو نہیں لیکن یہ کہلیں کہ keeping in view the clinical effects the above finding and finding is suggestive for liver suruses اب اس conditions کے اندر جب یہ والے views یا clinical effects یا effects ہمیں ملنا اسٹارڈ ہو جائیں تو this is basically liver suruses تو اگر اس طرح کی complications آپ کو ملنا اسٹارڈ ہو جائیں تو یہ سمجھ لیں کہ ہمیں liver کے اندر liver suruses ہونا اسٹارڈ ہو چکا ہے اور پھر liver suruses جب اسٹارڈ ہو جائے تو پھر آپ سمجھتے ہیں کہ کہ اتنا خطرناک ہے یہ liver کے اندر جب liver suruses ہو جاتا ہے تو جتنے بھی ڈوٹس ہوتے ہیں جب آپ ultrason کے اندر دیکھتے ہیں اب میں اسکننگ کے اوپر اس کی دونوں pictures لگا دیتا ہوں کہ جو normal liver ہے یا جو liver suruses کی image یہ دونوں ان میں کیا فرق ہے یہ ساری images جو لگا دیتا ہوں آپ دیکھیں اچھے سے اس کے بعد آپ یہ فیصلہ کریں کہ liver suruses کتنا خطاناک ہے اور اس کی size بھی کم ملتی ہے یعنی 11 cm 12 cm حالانکہ 12 cm بھی ٹھیک لیکن 9 cm 8 cm تک liver جاتا ہے تو جو liver 15 سے 16 یعنی 15 سے 16 cm normal ہوتا ہے اور اس کے بعد جب وہ shrink ہو start ہو جاتا ہے تو یہی ہوتا ہے کہ liver کی measurement جب ہم کرتے ہیں وہ measurement کم ملتی ہے کتنی کم ملتی ہے 7 cm بھی ہو جاتی 8 cm بھی ہو جاتی ہے یہ 9 cm بھی ہو جاتی ہے بلکہ کہ 50% کم ہو جاتی ہے تو یہ liver کی کچھ complications تھی جو آپ کے ساتھ شیئر کی hope سو کہ آپ بہت زیادہ مدد ملی ہوگی اگر آپ lecture start کرنا چاہتے ہیں ہمارے ساتھ یعنی ultrasound کی training ہے وہ لینا چاہتے ہیں ہم سے تو آپ نیچے screen کے اوپر number موجود ہے اس کے اوپر ہمیں contact کریں تاکہ میں آپ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں آج کی ویڈیو بس یہ تک تھی مجھے آپ کو بتانا تھا کہ لیورس روس کے اندر جو complications ہیں وہ بس کی نظر آتی ہیں اور sorry sorry کہ میں ایک ہفتہ پورا ویڈیو نہیں ڈالی آپ کو پتا ہے کہ میں اسلام آج شفٹ ہو گیا ہوں ویڈیو پیٹ ٹرننگ کرنا چاہتے تو مجھے رابطہ کیجئے تب تک کے لیے دعوی میں یاد کیجئے گا اللہ حافظ